بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں ویزا کا سسٹم ویسے ہی بہت مشکل ہے بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ ویریفیکیشنز ہوتی ہیں بہت زیادہ ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جو کافی زیادہ مشکل ہوتے ہیں لیکن سعودی عربیہ کے جانب سے ایک آسان ویزا تھا خلیجی ممالک میں گلف کنٹریز میں ذرا آسانی سے ویزے لگتے تھے لیکن سعودی عربیہ کے جانب سے ایک نئی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ پاکستان سے سعودی عربیہ کا نیا ورک ویزے لگوانا جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے اپنا کلیرنس سیرٹیفیکیٹ دینا پڑے گا پولیس کلیرنس سیرٹیفیکیٹ آپ کے ملک میں آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کریمینل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے تو وہ جو کلیرنس سیرٹیفیکیٹ ہے وہ آپ کو ملے گا ون فائیو کے آفیس سے جو الخدمت مرکز ہوتا ہے آپ کے ہر ظلہ ہر تحصیل میں تقریباً ہر جگہ پہ ون فائیو کے آفیسز موجود ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے یہ والا جو فارم ہے حاصل کرنا ہے سیرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ہے ٹوٹل اس کی کوئی سو روپے فیس ہے اتنا بڑا کام نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ایک ریکوائرمنٹ بڑھا دی گئی ہے دور دراز رہنے والے لوگ گاؤں کے لوگ وہاں پہ جائیں گے پھر حاصل کریں گے پھر اس کے بعد جا کے آپ کا جو ایجنٹ ہوگا اس کے پاس جائیں گے پھر جو ڈاکومنٹیشن ہوگی اس کے ساتھ یہ آپ کے جائیں گے فسٹ نومبر دو ہزار تئیس سے اس پر آغاز ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ کے ویزے جمع ہو چکے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کا ویزے سٹیمپ ہو جائے گا لیکن جن لوگوں کے ویزے فسٹ نومبر کے بعد سٹیمپ ہونے ہیں ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دی گئی ہے کیو آر کورڈ والا سیرٹیفیکیٹ چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی مینویلی لکھوا کے اور سٹیمپ لگوا کے لے جائے وہ نہیں چلے گا بلکہ کیو آر کورڈ لگا ہونا ضروری ہے تب ہی آپ کا نیا ویزا سٹیمپ ہو پائے گا فسٹ نومبر دو ہزار تئیس سے تمام نئے ورک ویزا لگوانے والوں کے لیے یہ والا پیپر پولیس کلیرنس سٹیفیکیٹ ضروری قرار دیا ہے اپنی دعوم یاد رکھئے گا اسلام علیکم